بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مآلہی و عطرتہی بیادی کلی معلوم اللہ کا اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبات آج جولائی کی گیارہ طریق ہے اور نیچے میں نے اپنا ویڈس ایپ نمبر لکھا ہے اس ویڈس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے آپ میرا گروپ ضرور جائن کیجئے 03239161961 اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس گروپ میں ڈیلی بیس پہ ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ اس ٹوڈن اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک میں نے بچوں کو دیا تھا وہ تھا کھیلوں کی اہمیت اس ٹاپک پہ اس ٹوڈن نے اپنے خیالات کا اظہار بہت آلہ طریقے سے کیا آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا ڈسکشن سے پہلے کوئسٹن آنسر آپ کو کچھ لکھوائے جائیں گے اور یہ وہ تمام کوئسٹن ہیں جو 146 پیمی لانگ کورس میں آ چکے ہیں اور سٹوڈن مجھے کوئسٹن بھیجتے ہیں کریکٹ آنسر کے ساتھ سرچ کر کے جو کریکٹ آنسر ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تیار کرائے جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں بھی یہ کوئسٹن آ جائیں انٹریو میں بھی یہ تمام کوئسٹن آپ رپیر کر کے جائے گا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی آج کا فرسٹ کوئسٹن ہے کوئسٹن میں بولتا ہوں آپ سن لیں کہ بیٹل آف تبوک واس فارٹ اگنسٹ ہوم دی آنسر از رومنز غزوہ تبوک جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جو کہ رومیوں کے خلاف یہ جنگ ہوئی بیس دن تک تقریبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں کیام پذیر رہے تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ اور رومیوں نے جب مسلمانوں کا جذبہ دیکھا تو بغیر لڑے اپنی شکست انہوں نے تسلیم کی اور یہ غزوہ جو ہے یہ رجب نو ہجری کو ہوا لاس غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسویں سال دیکھی جائے تو اکتوبر چھے سو تیس اسویں بنتا ہے یہ کوئسن پوچھا گیا اس لئے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آنسر دیا جتنے بھی کوئسن آج میں آپ کو لکھانے جا رہا ہوں یہ تمام کوئسنز 146 پی ایم اعلان کورس میں آ چکے ہیں کوئسن نمبر ٹو سمالیس سٹی آف پاکستان پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سے پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر پنجاب کا شہر ہے جیلم نیکسٹ which book was revealed on حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی بک نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو الہامی کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے تورات دی تورہ انگلش میں اردو میں اسے توریت بھی پڑا اور لکھا جاتا ہے جی how many muslims were martyred in غزوہ بدر and غزوہ اہود غزوہ بدر اور غزوہ اہود میں کتنے مسلمان شہید ہوئے سب سے پہلے غزوہ بدر کا لکھ لیں چونکہ غزوہ بدر پہلے ہوئے غزوہ اہود سے غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 14 غزوہ اہود میں مسلمانوں کی تعداد 70 جو شہید ہوئی ہیں the next question is how many languages are spoken in پاکستان پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں زبانیں ٹوٹل بولی جاتی ہیں چھوٹی بڑی ملاکے 74 پانچ مین زبانیں اور چھوٹی اور بڑی ملاکے 74 بنتی ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں اگر دنیا کا اجازہ لیا جائے یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں تو دنیا میں ٹوٹل زبانیں بولی جاتی ہیں وائڈ میں 6500 زبانیں میں next question ہے heads of zakaat کے بارے میں پوچھا گیا ہے heads of zakaat ٹوٹل کتنے ہیں 8 heads of zakaat سے کیا مراد ہے تیارہ 8 categories of people who are eligible to receive zakaat جن کو zakaat دی جا سکتی ہے دینی چاہیے 8 categories ہیں ٹھیک ہے next question is capital of nigeria nigeria کا در الحکومت کون سا شہر ہے یہ ہے نیروبی نیروبی last month of Islamic year Islamic calendar کا last جو مہینہ ہے کون سا ہے the answer is the answer is zilhaj انگلیش میں اس طرح لکھیں گے zilhajah اور اردو میں zilhaj کہتے ہیں پہلا مہینہ محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور zilhaj بھی جا کے اسلامی calendar ختم ہوتا ہے جی question ہے بابو سر ٹاپ connects which to provinces کون سے صوبے دو ملاتا ہے یہ بابو سر پاس سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ بابو سر پاس یہ چلاس کے مقام پہ واقع ہے چلاس ٹھیک ہے چلاس گلگت کا area ہے گلگت بلدستان کا اور جن دو صوبوں کو ملاتا ہے وہ ایک ہے KP اور دوسرا ہے GB GB stand for گلگت بلدستان اور بابو سر پاس جو ہے یہ کاغان ویلی میں بہت بلندی پہ ہے اور ٹاپ پہ جائیں تو کافی تیز تھنڈی آواز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے بہت سمپل آج پوچھا گیا یہ question کہ الصفہ المروہ کیا ہیں ٹھیک ہے what is صفہ اور مروہ small hills ہیں یہ ٹیلے جیسے کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کہہ سکتے ہیں پہاڑ تو خیر بہت بڑے ہوتے ہیں مختصر سی مطل ٹیلہ نمائی ہے تو small hills اس کا آنسر دیں گے کہ صفہ اور مروہ اور پوچھ small hills اور location آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں اور عمرے کے موقع پہ حج کے موقع پہ صحیح کی جاتی ہے یہ صفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگا جاتے ہیں جسے صحیح کہتے ہیں جو کہ سنت ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جی کیپٹلز پہ الگ سے دو ویڈیو بنی ہوئی ہیں تلاش جو بھی کرتے نا آسان طریقہ ہے سرچ کرنے کا کہ آپ وہ ورڈ لکھا کریں تھوڑا تھوڑی سپیس دیا کریں اور پھر کے فار نالج لکھا کریں میرے چینل کنال تو سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی سٹون اکسر میرے سے پوچھتے سر کیپٹل کی ویڈیو میں سینڈ کریں تو میں نے آپ کو پراسس بتا دیا کہ ایسے آپ نے سرچ کرنی ہے کیابٹل آف اسٹونیا اسٹونیا کا پیارل حکومت پوچھا گیا ہے کس کو آتا ہے یہ چلیں بتا دیتے ہیں ٹیلن اسٹونیا ٹیلن جو بارور پوچھا جا رہے ہیں لوکیشن پوچھا جا رہی ہے جا رہی ہے اس کی وارڈ بینک کی وارڈ بینک اس لوکیٹڈ ان جی وارڈ بینک کہاں لوکیشن ہے اس کی آنسر ہے وہ شنکنگ ڈی سی جو کہ امریکہ کا کیابٹل ہے ہاو منی پلیئرز ان باسکٹ بال باسکٹ بال میں ایک ٹیم میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو باسکٹ بال کھیلی جاتی ہے اس میں ایک ٹیم میں ٹوٹل پلیئر ہوتے ہیں فائف ٹھیک ہے منیمم فائف ہونے چاہیے پاکستان میں عموماً جو کھیلی جاتی ہے باسکٹ بال اس میں چھے پلیئر ہوتے ہیں اور میکسیم ساتھ تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ تک بھی انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا جاتا ہے باسکٹ بال جس میں سات پلیئر ہوتے ہیں تو منیمم تعداد ان کی فائف ہے فائف پہ آپ نے کلک کرنے میں بہت آسان کوئیسن آیا ہے کل یہ انیس سو پینسٹ کی جو جنگ ہے کس منت میں ہوئی ہے ان وچ منت نائنٹین سکس فائف وار فارٹ یہ آنسر ہے سپٹیمبر سپٹیمبر جی فرسٹ کیپیٹل پاکستان پوچھا گیا ہے پاکستان کا کیپیٹل ابھی اسلام آباد ہے اسلام آباد سے پہلے اور فرسٹ کیپیٹل جو تھا وہ کئی دفعہ ویڈیو میں بتایا ہے جو سنتے ہیں انہیں یاد ہو گئی ہے یہ آنسر ہے کراچی فتح مکہ منت پوچھا گیا ہے کہ مکہ فتح کس مہینے میں ہوا دیر بھی میں نے لکھ دیا سامنے بیس رمضان مبارک ٹھیک ہے رمضان مبارک آپ نے کلک کرنا ہے دیٹ اگر پوچھیں تو اسلامی ڈیٹ آٹھ ہجری لکیشن بہت آرہی ہے جوگرافیا آپ کے سٹرانگ ہونے چاہیے سٹرونٹس تو اس کا انصر آپ پہ چھوڑوں یا میں دے دوں یا آپ مجھے ویٹس ایپ پہ بتائیں گے چلیں وہ میں لاسٹ میں ایک ویٹس ایپ پہ چھوڑ دوں گا جس کا انصر مجھے آپ نے ویٹس ایپ پہ بتانا ہے اس کا انصر میں بتا دیت ہوں آپ کو لیک ویکٹوریا جو ہے یہ افریقہ میں ٹھیک ہے افریقہ میں اور پھر اگر مزید آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو یوگنڈا کا ایریا ہے کینیا میں یہ ایریا بہت مل رہا ہے کینیا میں بھی ویکٹوریا گزر رہی ہے یہ جیل اور تنزانیا کا زیادہ ایریا شامل ہے ٹھیک ہے تنزانیا یوگنڈا اور کینیا اور افریقہ مطلب میں جو ہے وہ افریقہ شارائے ریشم کنیکٹس which two countries شارائے ریشم کون سے دوم والے کو آپس میں ملا رہی ہے بہت آسان ہے چانہ اور پاکستان پاکستان کی سب سے پاکستان پاکستان جو پلیس ہے وہ کونسی ہے مہنجو دارو مہنجو دارو کہاں ہے پاکستان کا صوبہ سندھ کا حصہ ہے یہ مہنجو دارو اور یہ مہنجو دارو ڈسکور ہوا تھا انیس سو اکیس میں اولڈیس سٹی اگر پوچھے جائے پاکستان کا کون سا تو وہ ہے ملتان نیکسٹ ہے لوکیشن آف کالا چٹہ رینج پارڈ سسلہ کالا چٹہ ٹھیک ہے اس کی لوکیشن پوچھی گئی ہے کالا چٹہ رینج is a mountain range in the اٹک district of پنجاب اٹک تیری ہے کالا چٹہ رینج جی میں اسک کوششن ہے if n is a prime number then what will be its square the answer is non prime جی last question جو بہت important رکھتا ہے اپنی جگہ پہ اس کا answer آپ نے مجھے whatsapp پہ دینا ہے میرا number whatsapp لکھ لیں جس پہ آپ مجھے answer سنیے question in which surah حضرت عیسیٰ علیہ اسلام date of birth is mentioned کس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی طریق پیدائش کا ذکر ہوئے یہ question ہے یہ آ چکے اور اس کا answer مجھے ورڈ سیپ پہ یا اس نمبر میں میسج کر کہ مجھے دے دیں last میں سٹوئنٹ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس گروپ کو ضرور جائن کریں ورڈ سیپ کا اور دسکیشن میں ضرور پارٹسپیٹ کیا کریں آپ میں confidence آئے گا confidence ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی selection ہوگی confidence سے انسان کمیابی حاصل کرتے ہیں تو آج جو ٹاپک میں دیا تھا وہ تھا کھیلوں کی اہمیت آئیے سنتے ہیں ہمارے سٹوڈ نے کس طریقے سے اپنے خیلات کا اظہار کی ہے سلام علیکم دوستو میرا انشاءاللہ راشفوت ہے اور میرا تعلق ٹرنڈو آدم ڈسٹرک سانگر سے دوستو آج کا ٹاپک ہے خیلوں کی اہمیت دوستو ہماری ہماری زندگی میں خیلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں گیمز میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ہماری نیگٹیو پوائنٹ نہیں دے گی وہ ہمیشہ پوائنٹ دے گی اگر آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ میں پارٹسپیٹ کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب سپورٹ میں پارٹسپیٹ کریں تاکہ ہماری ہیلتھ مینٹین رہے اور ہماری سوچنے سلائیت وہ بڑھے تاکہ ہم لوگ ڈیفرنٹ سوچ سکیں اور ہمیں بہت سے جو ہمارے مسئلے مسائل آتے ہیں لائف میں ان کو فیس کرنے میں آسانی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کوئی بھی نیگٹیو پوائنٹ سب پوائنٹ ہوتے ہیں اگر لوگ ایک پروپر طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں پروپر ڈیلی ایکسرسائز کریں اور ڈیفرنٹ گیم سے پارٹیسپیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لئے آپ کی صحیحت کے لئے اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو خیل میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تو دوستو یہ میرے آج کا ٹوپک تھا اپنا خیال رکھے گیا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنڈرمین میرا نام عاصم زفر ہے اور میرا آج کا ٹوپک ہے کھیلوں کی اہمیت کھیل جو ہیں وہ ہماری روز مرہ کی زندگی کے لئے بہت ضروری ہے کھیل سے انسان جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہتا ہے کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس ملک کے میدان آباد ہوں گے وہاں کے ہسپتال ویران ہوں گے اور جس ملک کے میدان ویران ہوں گے وہاں کے ہسپتال آباد ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہاں تعلیمی اداروں میں بچوں کو تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ان کو حصہ دلائے جاتا ہے تاکہ بچے تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی فٹ رہے کیونکہ معاشر میں وہی بچہ آگے ترقی کرتا ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہو کہ مختلف کھیل کھیلنے سے انسان کے اندر قوت و برداش قوت حفظہ جسم طاقت اور جسمانی آزاد مضبوط ہوتے ہیں اس کے ساتھ انسان کے اندر خون کی عمد اور نظام انہزام میں اس میں بہتری آتی ہے کھیل نہ کھیلنے سے انسان جسم کے اندر بے شمار ہزار بیماریاں جنم لیتی ہیں اور انسان کو بے شمار مسائل پر سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ کھیلوں یا روز مرازن کی میں کھیل یا کسی ورزش میں حصہ لیتی ہیں تو ان کے اندر جو بے شمار بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے معاشر کے جو آج کل نوجوان بچے ہیں وہ زیادہ تر ویڈیو گینز فیس پاکس اور کھیلوں کے میدان بہت کم ہیں اس لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں شہروں میں پاکس اور میدان بنوائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ ان منفی سرگرمیوں کی بجائے فارق وقت میں کھیلوں میں جو ہے وہ حصہ لیں جسے ہمارے معاشرے میں بے شمال جو اطمان اور باشور معاشرہ ملے گا سلام علیکم میرا نام اسد ہے اور میں دل مان سیرت سے بات کر رہا ہوں اور میرا ٹاپک ہے کھیلوں کی اہمیت کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں تو ہم یہ جو کھیل ہیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہے ہم لوگ فارن کنٹریز کا دیکھیں تو ہمارے پاس کوریا جس کا نیشنل کھیل ہمارے پاس تائکانڈو ہے کھیل کی اہمیت بارے میں بات کرتے ہوئے میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں کے جو آرمی اوپیسل ہیں اور جو بچہ بچہ اس لیے برتی کیا جاتا ہے نوکری میں کیونکہ ان کے پاس جب تک تائکانڈو اس کھیل کی ہمارے پاس سٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو اس بات سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا دیں کہ کھیل ان کے زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہے اور ہمارے ملکی پاکستان میں ہمارے کلچر ہے اس کے کرتے ہیں بلکہ ایک طرف سے ہمیں ایک طرف سے پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ معاشرے میں بہت تھی مختلف برائیوں کی طرف سے ہم بچ جاتے ہیں دوسرا ہم لوگ جو ہے وہ اس معاشرے میں غلیظ موبائل ہے اس کے جو نصور سے بھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں اس کے تو بہت ہی فوائد ہیں لیکن کچھ جو میں نے آپ کے سامنے عرص کر دی ہے اس کے علاوہ جو ہے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سار عمران کا بہت شکریہ 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 رحمان الرحیم اس نیخ حیسل خان مناędzie ßerdem Sport Sa ہ ڈی 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 کمی ایک experiment لیں جنب، تو دیکھنم نے جدا جدا جناحظہ ہوگیگا وقت پر تکیم کرتے ہیں تو جنب پیشنی متعلقائنا ہمارنگ سفورت چیز میں اس پر موسیقی ساقی ہے، جس چیز موسیقی وجہرانی ہماری امارے کسی طرح اماری شکتا ہے جنب پیشنی سے بشير طرف ہماری موسیقی جس کیPLونا بھی شکتا ہے، شکتا ہے جنب پیشنی کا ایتراک لاتی میں پیچھا ہمیت ب Reno جو س retrouvos آومی دavor و کامل یہ موضوع ہاؤ ہے لیکuve seit کمم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیاد اللہ خان آج کا ہمارا لکٹریٹ کا جو ڈیوٹریک ہے وہ ہے کھیلوں کے فوائد تو اگر ہم دیکھے سکول اور کالجز میں صرف درس و تدریس نہیں ہوتی بلکہ بچوں کی جو ذہنی نشونما ہوتی ہے اس کے لیے کیلو کا انعقاد کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر ٹیمیں بنا کر دوسرے سکول اور کالجز سے ان کے ٹورنمنٹس کرائے جاتے ہیں تاکہ نہ صرف اس سے بچوں کی جو صحت ہوتی ہے وہ برقرار رہے بلکہ اس کے ساتھ وہ درس و تدریس میں بھی اپنا لوحہ منوائے کیونکہ اگر ایک انسان ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو وہ دیفنیٹلی درس و تدریس میں بھی اپنا لوحہ نہیں منوا سکتا کہہ لو کہ تو ویسے بہت سارے فوائد ہیں کچھ فوائد پر اگر ہم نظر دوڑائے تو اسے انسان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ فٹ رہتی ہے اور انسان جو ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر ایک مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان اگر ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ آگے چل کر درس و تدریس میں بھی ایک اچھا پرفارمنس شو کرے گا دوسری اگر ہم بات کریں اس سے انسان کا جو خون ہوتا ہے وہ کیلوں سے تیز ہو جاتا ہے اور وہ پورے بوڈی میں تیزی کے ساتھ گھنگتا ہے کہ اگر ایک بوڈی تک خون نہیں پہنچتا ہے تو اگر سپورٹس مین جو ہوتا ہے اس کی خون ایسی تیزی کے ساتھ بوڈی میں گردش کرتی ہے کہ اس سے ان بند آزاد تک بھی خون پہنچ جاتا ہے اس سے کیلوں سے جو ہے وہ خوت اور بائچارے کا جو درس ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے کیونکہ کیلوں میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور کیپٹن جو ہے وہ اپنے ٹیم کو لیڈ کرتا ہے اور باقی جو پلیئرز ہیں وہ اپنے کیپٹن کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں کیلوں سے ایک اور سبق جو ملتا ہے وہ ہے ڈسیپلن کا کیونکہ بغیر ڈسیپلن کا کوئی بھی اگر ہم ٹیم دے کے چاہے وہ فوٹبال کا ہو کرکٹ کا ہو کبرڈی یا باسکٹ بول کا ہو وہ کبھی بھی پرفارمنس شون نہیں کرتی تو ڈسیپلن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو اکھٹا رکھتی ہے اور آگے چل کر اپنے ٹیم کی جو کامیابی ہوتی ہے اس میں ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں وہ لوگ اور اگر ہم کیلوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھے تو ایک ملک جو ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ مقابلے کراتا ہے انٹرنیشنل لیولز پہ تاکہ اس سے دو ممالک کے درمیان جو فاصلے ہو وہ کم ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں مینز عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراج کا ٹوپیک ہے وہ یہ ہے کہ کھیلوں کی اہمیت کھیلوں کی بہت سے اہمیت ہے کھیل ہمیں تندرس رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جس دن آپ کے ملک کے اندر ملک میں مجود جتنے بھی گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہو گئے تو آپ کے اسپطال بیران ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کا جو جسم ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور جو آپ کا گندہ خون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا اور جو آپ کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم شروع ہونا ہو جاتی ہیں تو اسی طرح جو کھیلوں کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کوئی بھی کھیل کھیل کے دیکھ لیں شام کو آپ اپنے آپ کو فٹ میں حسوس کریں گے کہ ہاں یار جو تکاوٹ تھی وہ ساری دور ہو گئی اور اسی وجہ سے جو بہت سلی کرکیٹرز ہوتے ہیں اور دوسرے سپورٹس میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں فٹ رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ کھیل کھیلتے ہیں جس دن آپ کے ملک کے اندر کھیلوں کے میدان آباد ہوگے اس دن آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی ہسپطال ہیں وہ بند ہو جائیں گے یہ انگریز لوگ کہتے ہیں اور ہم یہی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھیل کھیل اپنے آپ کو فیزیکل طور پر فٹ رکھیں اسی طرح جب ہم آفازے پاکستان کا نام لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی فیزیکل فٹنس ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں فیزیکل فٹنس کو برقرار رہنا ہوتا ہے جو کھیلوں کی اہمیت ہے وہ آپ کے لئے ریڈ کی ہٹی ثابت ہوتی ہے جب آپ کھیل کھیلتے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی زیادہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کھیلوں کی بہت سی اہمیت ہے جو آپ کو تندرست رکھتے ہیں ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اور آپ کی جو بڑا پہ سک آپ ہمیشہ مضبوط رہتے ہو اور کھیلوں کو کھیلنا چاہیے اور پاکستان کے اندر کھیلوں کے جو میدانیں انہیں عباد ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھیل کھیلیں جس طرح بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کا پیٹ نکل رہا ہے آپ کو بہت سے مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کو جب بھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو یہ بیماریاں یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ بیستے بچے سویناٹ آپ کوئی نے کوئی فیزیکل ایکسسائز کیا کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو بہترین اور پیٹ رکھ سکیں تینکیو